اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ رہے ہیں تو اس میں جو بھی سنتیں ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن اس وقت ان کو سنت کا خیال نہیں ہوتا صرف وہ ایک عادت کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ایسے عمل کرنے سے بھی ان کو سنت کا سوا ملے گا یا حد دفعہ سنت کی نیتی کرنی پڑے گی تاکہ سنت کا بھی سوا ملے بہت شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتتا فرمائے ہاں یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو پتا نہیں ہے کہ یہ سنت ہے اور وہ عادتاً وہ چیزیں کرتا اس کے مزاج و طبیعت میں وہ چیزیں تو یہ سلامیتی ہے طبیعت کی علامت ہے سلامیتی ہے طبیعت کی علامت ہے کہ اس شخص کی طبیعت میں بڑی سلامتی ہے بڑی یہ گوہ ہے کہ ایک طرح کا خوبصورتی ہے روحانی یہ تو سمجھا جائے گا لیکن اس کو سنت نہیں سمجھا جائے گا کہ سنت پر عمل کر رہا ہے سنت کو سوا مل رہا ہے تو اگر اس کو سنت کا پتا نہیں تو یہ سلامیتی ہے طبیعت کی علامت جیسے کوئی غیر مسلم ہے غیر مسلم وہ طبیعتاً یا اپنے مزاج کی حساب سے ایک چیز کرتا ہے لیکن ہمارے نبی کی وہ سنت بھی ہے زیادہ اس کو نہ سنت ہونے کا پتا ہے نہ اس کو زیادہ دینوں اسلام کے ساتھ کوئی مراسمت ہے اس لئے اس سنت کا کوئی سواب اس کو نہیں ملے گا لیکن اس کی طبیعت کی سلام دی کا اظہار ہوگا لیکن اگر ایک مسلمان ہے وہ مسلمان جو وہ سنت کے مطابق اس کو یہ پتا ہے کہ یہ سنت ہے اور ایک مرتبہ اس کا یہ استعزار ہو چکا ہے کہ یہ یہ جیسے کرنا سنت ہے اسے پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اب عام حالات میں عادتاً کرنا شروع کر دیا تو اس پر بالکل اس کو عجب سنت کا ملے گا اور اس وقت سنت کا استعزار ضروری نہیں ہے سنت کے نیت کرنا ضروری نہیں ہے یہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ انسان بعض دفعہ ایک چیز سنت پر عمل کرتے 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 اس سنت عادت بن جاتی ہے تو بلکہ طبیعت سانیہ بن جاتی ہے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے کیونکہ اب وہ چیز جو اس سے چھوٹے گی نہیں اور سنت کا عجب بھی ملتا رہے گا اور طبیعت سانیہ بھی بن جائے گی تو وہ تو اچھی چیز ہے تو اس لئے ایک دفعہ سنت کا استعزار کر کے نیت کر کے آپ سنت کے مطابق اس پر عمل کریں پھر اس کے بعد ہر مرتبہ اس کرنے میں سنت کی نیت ضروری نہیں ہے اور آپ کو سنت کا جو سواب بھی ملتا رہے گا بہت شکریہ